اسلام علیکم امید کرتا ہوں تمام دوست خیریاں سے ہوں گے میرا نام ازر گندل ہے اور گندل بردرز پروپٹی اسلامباد سے میرا طلق ہے گندل بردرز پروپٹی اسلامباد اور رویل پرنڈی میں ریل سٹیٹ کے شعبہ میں اپنی سرسز فرام کر رہے ہیں ہم نے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر رویل پرنڈی اور اسلامباد کے دیفرنٹ آسنگ سوسائیٹیز کے بارے میں انفرمیشن دینے کا ایکسس کا شروع کیا ہوا انفرمیشن دینے کا مقصر ہمارا یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اسلامباد اور رویل پرنڈی سے باہر ہیں وہ ہمارا چینل وزٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ وہاں سے ان کو ایک اچھی انفرمیشن ملے گی اور اسلامباد اور رویل پرنڈی کے اندر کسی بھی ہوسنگ سائٹی میں اگر وہ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اس انفرمیشن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انویسمنٹ کر سکتے ہیں ہمیشہ کی طرح آج بھی میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی انفرمیشن ویڈیو لے کے آئے ہوں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو جو آپ کو پسند آئے گی میری ویڈیو جو ہے وہ اینڈ تک دیکھیں تاکہ مکمل جو انفرمیشن ہے وہ آپ تک پہنچ سکے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے وہ لوگ جو ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں وہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان کا بٹن پریس کریں تاکہ آنے والی ہر انفرمیشن ویڈیو آپ تک پہنچ سکے آج ہم بات کریں گے سلور سٹی کے اندر جو نئی ڈیویلمنٹ ہوئی ہے جو سلور سٹی نے نئی ایک لینڈ پرچیز کی اس کے بارے میں بات کریں گے اسی طرح جو سلور سٹی اپنے جو پیمنٹ پلین ہے جو انہوں نے ریوائز کی ہے وہ بھی اس کے بارے میں ہم بات کریں گے چونکہ ایونٹ جب سلور سٹی کے ہوا تھا اسی دن سلور سٹی کی جو نئی پرائسز ہیں وہ لاؤنج کر دی گئی تھی لیکن اوفیشلی جو ہے وہ میں آج آپ سے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو نئی پرائسز آئی ہیں وہ کیا ہوں گی اور کب سے یہ جو یہ پرائسز ہیں وہ مارکیٹ کی اندر جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو سکیں گی تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں لوکیشن کی اگر ہم لوکیشن کی بات کریں تو سلور سٹی جو ہے وہ مین گرجہ روڈ کے اوپر واقع ہے آپ کے تھلیاں انٹرچینج جو ہے وہاں سے جب آپ گرجہ روڈ وزی سائٹ کے آتے ہیں تو تقریباً تھلیاں انٹرچینج ہے ساڑھے تین کلومیٹر کے ڈرائیو کے اوپر سلور سٹی کی لوکیشن ہے اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں اگر آپ مین جیٹی روڈ جو ہے اس کے بعد اگر ہم بات کر رہے ہیں اس کے دیویلپر کی تو یہ لہرائب اسوسیئیٹ کا پروجیکٹ ہے لہرائب اسوسیئیٹ کے جو سیو ہیں وہ چوڑی اقبال صاحب ہیں اس کے بعد جو اس کے ڈریکٹر مارکیٹنگ ہے وہ اسلامباد اور روالپنڈی کی جانی پہچانی شخصیت جناب سردار آیاز صاحب ہیں وہ اس کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں اسی طرح جو اس کے لینڈ کے حوالے سے جو اس کے ڈریکٹر ہے وہ سردار آزم صاحب ہے اب اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے اندر جو آج کی ہماری ویڈیو کا جو مین ٹاپک ہے کہ سلور سٹی کے اندر کون سی جو نئی چیزیں وہ ڈیویلپ ہوئی ہیں اور کون سی ایسی چیزیں نئی آئی ہیں جو میں آج آپ سے شیئر کر رہا ہوں ایک تو وہ لوگ جنہوں نے سلور سٹی کے اندر اپنی آلریڈی انویسمنٹ کی ہے اور وہ لوگ جو سلور سٹی کے اندر انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لئے ایک بہت اچھی اور بڑی خوش لبری ہے سلور سٹی کے ساتھ ایک ہوسن سوسائٹی تھی جو کہ مین گرجہ روڈ کے اوپر جس کا تقریباً فرنٹ جو ہے وہ چار سے پانچ سو جو فٹ اس کا مین گرجہ روڈ کے اوپر فرنٹ آتا ہے برینڈ سٹی کے نام سے ایک سوسائٹی تھی جو کہ سلور سٹی نے تمام سوسائٹی جو ہے وہ اس کو پرچیز کر لیا اس کی جتنی بھی لینڈ ہے وہ سلور سٹی نے اس کو پرچیز کر لیا اب جو برینڈ سٹی کا مین گیٹ تھا جو کہ گرجہ روڈ کے اوپر آ رہا تھا اس کو سلور سٹی کا جو دوسرا گیٹ ہے وہ ڈیکلیر کر دیا گیا اور یہ جو سلور سٹی کے اندر دو لوگ انویسمنٹ کر چکے ہیں اور جنہوں نے انویسمنٹ کرنی ہے ان کے لئے ایک بہت بڑی شاندار خوش کبری ہے ابھی وہ ٹائم ہے کہ وہ انویسمنٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو سلور سٹی کے اندر ایک نئی چیز آئی سلور سٹی نے اپنے تمام جو انویسٹرز ہیں ان سے ایک وعدہ کیا تھا انشاءاللہ بہت ہی جلد تھوڑے عرصے میں ہم آپ کو اس میں پروفٹ بھی دیں گے تو جن لوگوں نے ایک آل ریڈی جو پرائسز سلور سٹی کے اندر چل رہی تھی جس میں پانچ مرلے کا پلوٹ جو بیس لاک روپے میں تھا آپ کا دس مرلے کا پلوٹ جو ہے وہ تھرٹی سکس لاک میں اور جو آپ کا ایک کنال کا پلوٹ جا وہ ہم اس میں سیل کر رہے تھے ستر لاک روپے میں تو وہ والی جو پرائسز ہیں وہ اکتیس دسمبر تک وہ پرائسز ہوں گی اس کے بعد سلور سٹی نے اپنا جو ریوائز پیرمٹ پلان ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے وہ انہوں نے جاری کر دیا ہے اب جو سلور سٹی کا نیا پیرمٹ پلان ہے اس پر بات کرتے ہیں تو سلور سٹی میں اب جو اکتیس دسمبر کے بعد یکم جنوری دوزار بائی سے جو نئی پرائسز آ رہی ہیں وہ پانچ مرلے کا پلوٹ تیس لاکھ روپے میں ہے جس کی ساڑھے بارہ پرسنٹ سے آپ کی بوکنگ ہوتی ہے وہ بنتا ہے دو لاکھ پچیتر ہزار اس کے بعد جو دس مرلے کا پلوٹ ہے وہ باتالیس لاکھ روپے میں ہے اور اس کی جو بوکنگ فیس ہے وہ ساڑھے بارہ پرسنٹ سے آپ کی بوکنگ ہوگی وہ پانچ لاکھ پچیس ہزار روپے ہے اس کے لئے جو آپ کا کنال کا پلوٹ ہے وہ آپ کا آئے گا اسی لاکھ روپے میں اور دس لاکھ روپے سے آپ کی بوکنگ ہوگی اب اگر آپ اس پرائیسز کو کمپیر کریں کہ وہ لوگ جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے سلور سٹی کے اندر اپنا پلوٹ لیا تھا اب جیسے یہ نئی پرائیسز آئیں گی تو وہ لوگ آٹومیٹیک جو ہے وہ اس میں پروفٹ میں جائیں گے تو ہم تو فرس ڈے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ سلور سٹی کے اندر جو آپ کی انویسمنٹ ہے وہ شارٹ ٹرم انویسمنٹ ہے کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ چونکہ یہ ابھی ڈیویلپ ہو رہا ہے تو بہت زیادہ ٹائم لگے گا اس میں پروفٹ آتا ہوگا تو میں فرس دے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ سلور سٹی کی جو مینلمنٹہ ان کا یہ ویئن ہے ان کا یہ ماننا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے جو لوگ بھی ہمارے ساتھ اٹیچ ہوگے ان کو انشاءاللہ فیوچرز ہے وہ ہم لوگ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے شارٹ ٹرم کے اندر جو ہے وہ ان کو پروفٹ دیں گے تو اس کی پہلی مثال آپ لوگ کے سامنے ہے جیسے سلور سٹی لاؤنچ ہوا اس کی جو پرائیسز آئیں تو اب عمدلہ جو اس کا روائز پیمٹ پلین بھی آ چکا ہوا ہے تو میری تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے وہ لوگ جو سلور سٹی کے اندر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہ لوگ جو ابھی بھی ویٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں اولڈ ریڈ کے اوپر وہ ہم بوکنگ کرانا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس سلور سٹی کی اولڈ ریڈ کے اوپر بوکنگ اویلیبل ہے اکتیس دسمبر سے پہلے پہلے آپ ہمارا آفیس وزٹ کر سکتے ہیں ویڈیو کے ساتھ ہمارا کانٹیکٹ نمبر چل رہے ہیں آپ اس نمبر پر رافتہ کر سکتے ہیں اگر آپ نے بوکنگ کروانی ہے تو آپ کو اکتیس دسمبر سے پہلے پہلے جو اولڈ ریڈ ہے اس کے اوپر آپ کو جو ہے وہ بوکنگ ہو جائے گی اور اکتیس دسمبر کے بعد جو ہے اگر آپ ہم سے رافتہ کریں گے تو آپ کو نئے ریڈ کے اوپر جانا پڑے گا تو جو بندے آج جو ہے اس میں انویس کر لیں گے تقریباً ایک ہفتے کے بعد جب وہ آٹومنٹیکلی پروفٹ میں چلے جائیں گے تو میری تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے اگر آپ کو سلور سٹی کے اندر کسی قسم کی کوئی سرسٹ چاہئے ہیں سلور سٹی کے حوالے سے آپ نے کچھ بھی انفرمیشن لینی ہے تو آپ موسٹ ویلکہ ہمارے ساتھ رافتہ کریں انشاءاللہ آپ کو اس میں پروپر سلسل دی جائیں گی میں نے پہلے بھی اپنے ویڈیوز میں بتایا ہمارا آفیس جو ہے وہ بیریئر ٹاؤن سیوک سینٹر میں لوکیٹڈ ہے آپ ہمارا آفیس بھی بیٹ کر سکتے ہیں آج کے لیے اتنے انشاءاللہ ملیں گے آپ سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ آفیس